گرتنطر دیوست پر قریب 35 سال پہلے سید شہاب الدین نے جو کرنے کی کوشش کی 9 سال پہلے حریت نیتا سید علی شاہ گلانے نے جو کشمیر میں کرنا چاہا تھا گرتنطر دیوست کے موقع پر آج وحی کام آندولن کے نام پر کسان کرنا چاہتے ہیں کسان نیتا راکش ٹکیت سے لے کر خالستانی سمرتک وحی بھاشا بول رہے ہیں راکش ٹکیت کہتا ہے کہ جس نے بھی انہیں روکنے کا پریاس کیا اس کا بککل اتار دیا جائے گا اور خالستانی علان کر چکے ہیں کہ جو بھی اس دن انڈیا گیٹ پر ان کا جھنڈا فہرائے گا نہ کیول اسے بھاری انہام سے نوازہ جائے گا بلکہ ویدیش میں پریوار سہیت بسنے کا موقع بھی ملے گا یہ سب کتھت کسان سنگچنوں نے اس سال 26 جنوری یعنی گرتنطر دیوست پر راچ دھانی میں ویعاپک ستر پر پریڈ نکالنے کی یوجنا بنا رکھی ہے کہا جا رہا ہے کہ قریب ایک لاکھ ٹریکٹرز کے ساتھ یہ پریڈ نکالی جائے گی اس کو لے کر لوگ کئی طرح کی شنکائیں بھی جتا رہے ہیں اور کسان سنگچنوں کے نیتاؤں کے منصوبوں پر سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا خارن یہ بھی ہے کہ سنگچن نے نہ کیول سرکار کے ساتھ باتشیت میں اڑیال رویہ اپنایا ہوا ہے بلکہ پریڈ کو لے کر کانون کو بھی چنوٹی دے رہے ہیں ان کے پریڈ کو دلی پولیس کی اجازت نہیں ہے پولیس نے پرستاویت ٹریکٹر ویالی کو دلی کے ویست باہری رنگ روڈ کی بجائے کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریس میں پر آجت کرنے کا سجھاو دیا جسے کسان سنگچنوں نے ارسویکار کر دیا اور وہ اب اپنی بات پر آلے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ گھر تندر دیوست کے معنی جب سب کو معلوم ہے تو آخر زد کیسی ہے اور کیوں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ 26 جنوری کو ایسی کوششوں کے چلتے آراجکتہ فیلائی جا سکتی ہے دیش میں اس کے پہلے بھی ہنسک طاقت و دوارہ اس کے پریاس کیے جا چکے ہیں سید شہاب الدین نے یہ 23 دسمبر 1986 کو اکھل بھارتیہ بابری مسجد کانفرنس کا گھٹھن کر 26 جنوری کا بائیکارٹ کرنے کا اعلان مسلموں سے کیا شروع میں اس اعلان پر زیادہ کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن بعد میں معاملہ طول پکھرتا گیا سید شہاب الدین نے اس سال مسلمانوں سے گھٹن تر دیوست سماروح سے الگ ہونے کی اپیل کی تھی نو سال پہلے کشمیر میں ہریت کے کٹر پنتی نے تھا سید علی شاہ گلانی نے لوگوں سے گھٹن تر دیوست سماروح کے بہشکار کا ہون کیا تھا گلانی نے کہا تھا کہ شریعت عدالت نے جیس طرح عیسائی مشنریوں کے خلاف فتوہ جاری کیا ہے ویسا ہی کشمیر میں بھارت کے قبضے کے خلاف بھی فتوہ جاری کرنا چاہیے گلانی نے کہا تھا کہ گھٹن تر دیوست سماروح کا کشمیر سے کوئی سروکار نہیں تین سال پہلے دوہزار انیس کو میزورم میں این آر سی کا ویرود کر کے سارے ماملے کو گھٹن تر دیوست کے کارکرم کی اور گھوما دیا گیا ایک طرف ستر ویں گھٹن تر دیوست پر پوری دیش میں دھوم تھی وہیں میزورم کے کئی سنگچنوں نے ریاج جویابی کارکرموں کا بہشکار کرنے کی کوشنا کی تھی اور ایسی ہی کوشش گھٹن تر دیوست کے موقع پر عربند کیجریبال بھی کر چکے ہیں جب پرشانت بھوشن اور یوگیند ریادہ وام آدمی پارٹی میں ہی تھے آج کرشی آندولن کے نام پر دیش میں وہی ماحول بنا دیا گیا ہے پورا راستر 26 جنوری پر دھیان کے اندرت کرنے کی جگہ ایک ایسی ریلی پر دھیان دیے بیٹھا ہے جس سے نہ پولیس منظوری دی رہی ہے اور نہ ہی سرکار لوگوں میں سرکشہ کو لے کر سندے ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں دیش کے لیے اتنے مہتوپونڈ دن اس کا فائدہ دیش ویرودھی طاقتیں نہ اٹھا لیں ایسے ہی از سرکشہ کے تمام سنکیت ہونے کے باوجود کسان نیتا سننے کو تیار نہیں ہیں وہ ایک ایسے دن پر آسانی سے راج نیتی کرنا چاہتے ہیں جس کے تار نہ کیول اتحاد سے جڑے ہیں بلکہ بھاوناتمک طور پر بھی یہ تاریخ لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے آج پرستیتیاں ویسی ہی ہیں کتھت کسان اندولن پر کٹرپنتیوں خالستانیوں کے قبضے کو لے کر کئی خبریں سامنے آ چکی ہیں لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارتی گڑھ تنتر دیوست کو دھومل کرنے کی کسان نیتاؤں کی یہ کوشش اصفل ہوگی یہ ریپورٹ نیز اف انڈیا